کلپ نمبر 294 اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 سے 65 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرین قل اللہ ينجیكم منها ومن كل كرب وثم آتم تشرکون ترجمہ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے تم اسے گر گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بیچینی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو قل تم فرماؤ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تمبیح کی گئی ہے کیونکہ خشکی اور طریقے سفروں میں جب وہ مبتلائے آفات ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کام جاتے ہیں اور خطراتِ قلوب کو مسترب اور بیچین کر دیتے ہیں اس وقت متپرست بھی بھتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے اور اسی کی جناب میں تضرر وزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تمہیں نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق کے نعمت بجا لاؤں گا لیکن ہوتا کیا ہے اسے اللہ عز و جل نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ اللہ عز و جل تمہیں ان حولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بیچینی سے نجات دیتا ہے لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکم میں ہیں کسی کام کے نہیں پھر انہیں اللہ عز و جل کا شریک کرتے ہو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو مسئیبت میں پھس کر نجات کی دعا کرتے تھے رب عز و جل انہیں نجات دے دیتا تھا شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو قبول ہوئی قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوق او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا او یلبسکم شیعا ویذیق بعض بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعل ہم یفقہون ترجمہ تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزا چکھا دے دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں هو القادر وہی قادر ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی اب رہا کے لشکر کے ساتھ کیا گیا یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور کارون کو زمین میں دسا دیا گیا یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی و عنات سے باز آ جائیں مسلمانوں کی باہمی لڑائی کا ایک سبب یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے تو سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں اور جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے تو فرمایا یہ آسان ہے اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ بنی معاویہ میں دو رکعات نماز ادا فرمائے اور اس کے بعد طبیل دعا کی پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب عزب وجل سے تین سوال کیے ان میں سے صرف دو قبول فرمائے گئے ہیں ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو کہتے عام سے ہلاک نہ فرمائے یہ قبول ہوا دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے یہ بھی قبول ہوا تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو یہ قبول نہیں ہوا